پاکستان کے ایکس کرکٹر تنویر احمد نے ایک بار پھر سے ویواتیت بیان دے دیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ ٹیم انڈیو کو پہلے اپنی ٹیم پر دیان دینا چاہیے اس کے بعد پاکستان کو کوئی سنجیشن دینا چاہیے جی ہاں وہی تنویر احمد جنہوں نے کہ اربجن سنگھ کے خلاف بھی بہت بھورے شابد اپنائے تھے جس کے وجہ سے کافی کریٹیسزم کا سامنا کرنا پڑا تھا ان کو اور اب انہوں نے ایک بار پھر سے کہا ہے کہ انڈیا کی ٹیم کو پہلے خود پر دیان دینا چاہیے اس کے بعد پاکستان پر کچھ بولنا چاہیے اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ انڈیا کی ٹیم جو ہے وہ بلکل روئی شرما اور ویرات کولی جسپرید ممرا پر نربر ہے اور اگر یہ تنویر پاکستان کے خلاف میج نہیں کھیلیں گے تو پاکستان کی ٹیم انڈیا کو آرام سے ہرا دے گی کیونکہ انڈیا کے جو باقی بلے باز ہیں وہ انہیں کے آگے پیچھے گھومتے ہیں ویرات کولی اور روئی شرما کی بات کی انہوں نے اور اگر یہ دونوں فیل ہو جائیں یا پھر ٹیم سے باہر ہو جائیں تو انڈیا کے جو ینگ پلئر ہیں ان کے پاس بلکل بھی ٹیکنیک نہیں ہے کہ وہ انہوں کو آگے بڑھائیں اور انہوں نے یہ بات اس لیے کہی کیونکہ انڈیا کی ٹیم شرلنکا سے 27 سال کے بعد ODA سیریز ہاری ہے اور انڈیا کی ٹیم نے 30 میسے 27 جو وکٹ ہیں وہ شرلنکا کے سپنر کو دیے دیے تھے اور کافی سٹرگل کا سامنا کرنا پڑا تھا روئی شرما اکلوتے بلے باز تھے جنہوں نے کہا اس پوری سیریز میں انڈیا کی اور سے رن بنائے تھے لیکن باقی کوئی بھی بلے باز بڑیا پاری کھیلے میں سفر نہیں تھا راج اس کے بعد تنبیر احمد نے یہ کہا ہے کہ انڈیا کی ٹیم جو ہے وہ بلکل جسپریت ممرا روئی شرما اور ویرات کولی پر نیربار ہے اور اگر یہ تینوں اس ٹیم میں نہیں ہوں گے تو ٹیم انڈیا کو کوئی بھی ٹیم آسانی سے ہرا دے گی چاہے وہ پاکستان کی ٹیم کیوں نہ ہو اور انہوں نے کہا کہ اس کی سب سے بڑی ایکزمپل ہم نے شرلنکا میں دیکھی جہاں ویرات کولی بلکل بھی نہیں چلے اور جیسا ہی روئی شرما کا وکٹ گرتا تھا اس کے بعد ٹیم انڈیا کے جو بلے باز تھے وہ فس چاہتے تھے اور جو کی کہیں حد تک صحیح بھی تھا کہ ہم نے دیکھا تھا کہ کس طرح سے روئی شرما کے علاوہ کوئی بھی بلے باز چال نہیں تھا پایا اور شرلنکا کے سپنگو کے سامنے کافی مشکلوں کا سامنا کرنا پاڑ رہا تھا جہاں انڈیا کے شوپنگل نے فیر بھی تھوڑی سے رن بنے لیکن ان سب کا ہمیں فلاپ شو دیکھنے کو ملا شرلنکا میں دوستو آپ کا تنویر احمد کے اس بیان پر کیا کہنا کمنٹ باکس بروپ تنا میں اس پورٹس کی اپ ڈیٹ کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں